ست کا شان آیا دیکھو عمران خان آیا دیکھو عمران خان آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے عظیم باشعور کشمیریوں نوجوانوں میری بہنوں بچوں بزرگوں سب سے پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے بعد میں پہلے جو یہ مخالف کیمپین کر رہے ہیں میں دو چیزوں کی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے باقی باتوں سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ازاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم لیکن جو میں آپ کو اب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سوٹھ تالیس انیس سوٹھ تالیس میں دو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن تھی اس کے مطابق جو انٹرنیشنل کمیونٹی عالمی دنیا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے میں آج آپ کے سب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا مجھے پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ جتی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی یہ قربانیاں زائیہ نہیں ہوں گی اللہ نے اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائی گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو میرے کشمیریوں یہ یہ جتو جید یہ جو کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جتو جید سو سال سے بھی پہلے شروع کی تھی دوگرہ حکومت کے خلاف کشمیر کے لوگ بار بار کھڑے ہوئے اپنی آزادی کے لیے یہ بڑی پرانی جتو جید ہے تو جس قوم نے اتنی قربانیاں دی ہو اپنی آزادی کے لیے اس قوم کو ہمیشہ حق ملنا چاہیے کہ جو وہ چاہے جو وہ چاہے جو وہ قوم چاہے یہ فیصلہ وہ قوم کرے گی یہ کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ آپ کو موقع ملے گا اور آپ خود فیصلہ کریں گے اب دوسری چیز ابھی سے ہی ابھی سے ہی بات چیز شروع ہو گئی ہے کہ جی الیکشن میں دانلی ہوگی نوجوانوں آپ تو شاید چھوٹے ہوں جب بزرگوں کو پتا ہوگا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے جب میچ کھیلے جاتے تھے تو اپنے امپائر ہوتے تھے ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا تو جب بھی کسی طاقتور ٹیم کے خلاف جب کھلنے جا رہے ہوتے تھے تو جن ٹیموں کو ڈر ہوتا تھا کہ میچ جیتے گے نہیں وہ پہلے سے شروع ہو جاتا تھے کہ امپائر میں میچ ہلا دیں گے یہ مجھے پورا یقین ہے کہ کم از کم نون لیگ جنہوں نے آج تک کوئی چیز امانداری سے کی نہیں وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی گورنمنٹ آپ کی نون لیگ کی حکومت عملہ آپ کا الیکشن کمیشن آپ کی آپ کی پسند کی تو دھاندلی ہم کریں گے میں ایک آپ سب کو واقعہ بتاؤں کہ میں اپنی کرکٹ شروع کی سکول میں اور پھر جمخانہ کلاب جمخانہ کلاب لاہور کا ایک بڑا پرانا کلاب ہے تو ادھر جہ دھر ہم کرکٹ کھیلتے تھے ایک دم ہمیں نظر آیا ایک بڑا شوقین آدمی موٹا صاحب میچ کھیل لے آ گیا اور وہ جمخانہ کلاب میں آ گیا اس کا نام تھا نواز شریف اب یہ میں آپ کو میں آج آپ کو اس جلسے میں سچ بات بتا رہا ہوں اور یہ جو جو ان دنوں میں جمخانہ میں میچ کھیلتے تھے وہ سارے آپ کو میری تائید کریں گے اب جناب نواز شریف میچ کھیلے آ گیا پہلے تو بچارک جس طرح کی جس طرح کی پولٹکس کی یا اسی طرح کی کرکٹ تھی لیکن یہ بن گیا فنانس منسٹر جب فنانس منسٹر بنا تو تب جب میچ کھیلے آتا تھا تو اپنے امپائر لے گیا آتا تھا گراؤن میں ایک امپائر ڈپٹی کمیشنر دوسرا امپائر کمیشنر جب آؤٹ ہوتا تھا وہ نو بول کر دیتے تھے تو تب سے نواز شریف کو اور نیون لیگ کو بڑی بری عادت پڑ گئی ہے ان کے لیے ان کے لیے اچھی امپائرنگ تب ہے جب ان کے اپنے امپائر کھڑے ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ میں دو سو سالہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ ہے کون اس دو سو سالہ تاریخ میں نیوٹرل امپائر کرکٹ کی دنیا میں لے کے آیا پاکستان وہ ملک تھا وہ ملک تھا اور اس کا تب کپتان آج آپ کے سامنے کھڑا ہے ہم وہ ملک تھے جس نے دنیا میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آئے اور کس کے خلاف اس وقت کی نہیں دنیا کی سب سے طاقتوار ٹیم تھی ویسٹ انڈیز ان کو ہرانا تو بڑی بات تھی عزت سے ہارنا بڑی بات تھی ان کے خلاف وہ اتنی تکڑی ٹیم تھی اس کے خلاف انیس سو چھاسی میں پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے نیوٹرل امپائر ٹیسٹ کرکٹ میں لے کے آئے اور آج دنیا میں ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے تو ہم ایک سال سے لگے ہوئے ہیں کہنے ہیں ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن سسٹم کی اصلاحات کرو تاکہ الیکشن ہمارے ملک میں ایسے ہو کہ جو ہارے تو وہ مان جائے ہار ایک سال سے ان کو دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو کوئی نہیں آتا ہم نے تجویز دی ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی یہ نیا یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس سے کیا ہوتا ہے جیسے الیکشن ختم ہوا ایک بٹن دبایا اور ریزالٹ آ گیا نہ کوئی آپ کو تکلیف کرنی پڑتے کہ ڈبے بھرے جائیں گے نہ کوئی ڈبے چوری ہو جائیں گے نہ کوئی ڈبل سٹیم کرے گا یہ ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال ہے کہ ایک دم ریزالٹ آ جاتا ہے تو ہمیں ایک سال سے لگے ہوئے ہیں سنتے نہیں بات اور جب الیکشن آنے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ جی دھانلی ہوگی دیکھیں میرے پاکستانیوں میرے کشمیریوں اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا انشاءاللہ یہ اپنے یہ مطمئن ہو جائے کہ اس قوم میں جو اللہ نے صلحیتیں دیئے ہیں جو اس ملک کو نعمتیں دیئے ہیں اب میں یہ آپ کا سارا علاقہ آدھا گھنٹا گاڑی میں آ رہا تھا اس علاقے میں اگر ہم صرف تھوڑی میند کر لیں تو جس طرح کا ٹورزم سے یہاں پیسہ آ سکتا ہے جو روزگار مل سکتا ہے خوبصورت علاقہ ہے میں ہم جب دوزار تیرہ میں پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت آئی پختون خواہ میں پختون خواہ تباہ ہو چکا تھا جو وار آن ٹیرر تھی کسی اور کی جنگ امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی تباہی مجھکل پاکستان میں اور سب سے زیادہ جس صوبے کے اندر تباہی آئی وہ پختون خواہ تھا ہم جب آئے پانچ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے بم دھماکے تھے روزگار ختم ہو گیا فیکٹریہ بند ہو گئی تو دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ پہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپنٹ پروگرام انہوں نے ابھی چاند مہینے پہلے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس صوبے میں سارے پاکستان میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ دوزار تیرہ اور اٹھارہ میں پختون خواہ صوبہ تھا جہاں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ صوبہ جہاں سب سے زیادہ تباہی مچی تھی اور انہوں نے تین چیزیں کہیں ایک کہ غربت سب سے اس صوبے میں کم ہوئی تیزی سے دوسرا امیر غریب میں فر کم ہوا یعنی کہ نیچے سے لوگ اوپر آگئے اور تیسری چیز تیسری چیز کہ ہیومن ڈیویلپنٹ انسانوں کے اوپر جس صوبے نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہیومن ڈیویلپنٹ جو سب سے اوپر گئی وہ پختون خواہ کی تھی اس لیے پختون خواہ کے لوگوں نے دوزار تیرہ میں تو کوالیشن گورنمنٹ تھی دوزار اٹھارہ میں دو تہائی اکثریت سے انہوں نے تحریک انصاف کو جتایا وہ صوبہ جو ایک بار کے بعد دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا کسی پارٹی کو اس نے دو تہائی اکثریت سے جتایا تو ازاد کشمیر کے لوگوں میری سب سے پہلے کوشش ہوگی سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ میں ازاد کشمیر میں غربت کم کروں لوگوں کو غربت سے نکالے اور ہم نے جو پروگرام کیا ہے احساس کا پروگرام ابھی فہیم نے آپ کو بتایا بھی کہ احساس کا پروگرام یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے غربت کم کرنے کا انشاءاللہ دو پروگرام ہمارے چلیں گے ایک احساس کا پروگرام جس کے اندر انشاءاللہ دسمبر تک جو چالیس فیصد نچلا طبقہ اس ملک کا پاکستان کا اور ازاد کشمیر کا ان کو ہم سبسیڈائز کریں گے کھانے پینے کی چیزوں میں دال آٹا گھی چینی جو عام آدمی کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ سوفٹوئر ڈیولپ کریں ڈیٹا بن گیا ہے ڈیٹا بیس بنا لیا ہم نے دسمبر تک سوفٹوئر بن جائے گا کہ ایک عام آدمی کسی بھی اپنا شناختی کارڈ لے کے جائے گا کسی بھی چھوٹی دکان میں وہ بتا دیں گے سب کے ہر پاکستان میں دکانے ہیں پرچون کی دکانے ہیں ادھر اپنا کارڈ دیں گے تب تک سوفٹوئر ڈیولپ ہوگا وہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں سستی ملیں گی وہاں جا کے دوسرا دوسرا کامیاب پاکستان یہ ایک اور پروگرام ہے اس میں کیا ہوگا اس میں چالیس فیصد جو نچلا نچلے خاندان ہے غریب خاندان ہر خاندان کے ایک فرد کو ٹیکنکل ایڈوکیشن ملے گی اس خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا ہیلتھ کارڈ کا مطلب ہیلتھ انشورنس یاری سارے خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکو تیسری چیز اس خاندان میں ایک فرد کو سود کے بغیر کرزہ دیا جائے گا کہ اپنی دکان کھولے اپنی ٹورزم ڈیولپ کرے کچھ بھی ایک فرد کو کرزہ دیا جائے گا ایک فرد کو ٹیکنکل ایڈوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے وہ کمائی کر سکے تو یہ پانچ سو ارب روپیہ ہم نے اس پروگرام کے لیے کامیاب پاکستان کے لیے دیا ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا مہینے تک اور اور آخر میں میرے کشمیر کے لوگوں یہ یاد رکھ لیں کہ پچھلے دس سال وہ دونوں حکومتوں کے دیکھ لیں اور یہ ہمارا دور دیکھ لیں ابھی تین سال پورے نہیں ہوئے کیا دس سالوں میں ساری دنیا میں کشمیر کا کسی نے نام لیا کیا یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کسی نے تقریر کی کیا کسی نے بار انٹرویو دیا وہ تو بڑی دور کی بات ہے وہاں جناب نرندر موڈی کو شادیوں پہ پر آیا جا رہا ہے وہ پاکستان کو پرا بلا کہہ رہا ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر نو بچوں کو پیلٹ گنگ سے اندھا کر رہا ہے تشدد کر رہا ہے اور یہاں جناب شادیوں پہ بلایا جا رہا ہے اور 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 سریں ساکھ چلی شفاف چلی شفاف چلی شفاف جیجے پڑھنے سے تم کمزور ہو گیا وہ کافی اچھا سنیں منتے کر کے شادی پہ بلائے کہ موڈی صاحب میرے گھر آجاؤ بڑی رونک ہوگی آپ کے آنے سے وہ پاکستانیوں کے اوپر تشدد کر رہا ہے ہر جگہ دنیا میں جدر وہ جاتا تھا کہتا تھا پاکستان ایک دہشت گھر ملک ہے اور یہ منتے کر رہا ہے کہ ہماری جی شادی پہ آجاؤ ادھر کشمیروں پہ ظلم کر رہا ہے لیکن جی یہاں وہ برکہ دت بہت بڑی صاحب ہی ہے ہندوستان کی وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ نپال میں ایک کانفرنس تھی تو جناب نواز شریف نے خفیہ میٹنگ کی نرندر موڈی سے لیکن آگے سنیں آج کل تو بڑی فوج کی تعریفیں ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس میٹنگ میں وہ کیا کہتی ہے اس میٹنگ میں کہتی ہے وہ برکہ دت کہ نواز شریف نے خفیہ میٹنگ اس لیے کی کہ اپنی فوج سے پاکستانی فوج سے ڈہرا ہوا تھا پھر ہندوستان جاتا ہے وہاں ہوریت کشمیری لیڈر سے نہیں ملتا کہ موڈی صاحب نراز نہ ہو جائیں تو ان لوگوں نے یہ ذرا پیچھے جب آپ سے تقریریں کرتے ہیں یہاں ان سے پوچھے تو صحیح کہ اپنے پانچ سال میں آپ نے کیا کیا اور ادھر تو پوچھے ہی نانا وہ ذرداری کا ذرداری کو پیسے گننے میں وقت ملتا تو وہ کشویر کی بات کرتا اس لیے انشاءاللہ آپ کی آواز آپ کے لیے ہاں کشمیر کمیٹی پہ سنائیں ایک کوئی دیزل تھا کشمیر کمیٹی پہ اچھا چھوڑیں ان کو چھوڑیں اس کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فورم پہ ابھی بھی میں نے اٹھایا باہر صافیوں سے دنیا کے ملکوں کے سربراہوں سے ہیڈز آف سٹیٹ سے برطانیہ کے فرانس کے جرمنی کے سب کو میں نے ٹیلی فون کر کر کے ملاقاتیں کر کے بتایا کہ کشمیر ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے آگے بھی کروں گا یونائٹی نیشن میں بات کروں گا میڈیا پہ کروں گا اور کرتا ہوں صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو قربانی ہمارے کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں ہمیشہ پاکستان قوم ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ مسلمان دنیا ان کو بھی ساتھ کریں گے اور اور میں آج خاص طور پہ ایک تو علی گلانی جو اس وقت جیل میں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کو آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی جد و جید کو اور دوسرا یاسی ملک آج سے سولہ آج سے سولہ سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا جب ازاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو میرے ساتھ یاسی ملک ہم سارے علاقوں میں گئے کشمیر سے وہ پیسے لے کے آیا تھا اور یاسی ملک نے ساروں لوگوں کے اندر متاثرین میں پیسے بانٹے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تو آج ہم اس جلسے سے یاسی ملک آپ کو پیغام دے رہے ہیں حوصلہ نہ ہار نہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والے لوگوں کے لیے جو سبر کرتے ہیں مشکل وقت میں سب سے اللہ کو جو انسان میں اچھی اس کے کردار میں جو سب سے اچھی سفت لگتی ہے مشکل وقت پہ سبر کرنا یاسی ملک تھوڑا اور سبر کرو کیونکہ ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے قرآن میں وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے انشاءاللہ آسانی آنے والی ہیں اور اور پھر سے ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان اور کشمیر کی قوم دعائیں کر رہی ہے آپ کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کو وہ حق ملے گا جس کے لیے اتنی قربانیاں آپ کی قوم نے دی اور حق یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا زندہ بات کشمیر موسیقی